اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان حادیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جینا نیوز جی تو ناظرین آج ہم ایک نیا سوال لے کر آئے ہیں آج ہمارا سوال کووڈ کے حوالے سے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے انڈیا میں کووڈ کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو ہم یہاں لوگوں سے جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں اس بارے میں کیا پاکستان کو انڈیا کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں تو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بریکن آل پر کلک کریں تب تک ہم آئے میں یہاں لوگوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم السلام بیٹا کیا نام ہے سر آپ کا محمد حسین اللہ علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سیدہ محمد حسین کیا کر رہے ہیں آپ میں یہاں پر ہوا کھانے آگے ہیں تازہ ہوا کھانے آگے ہیں اچھا آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں عام کے حوالے سے عام کی رائے کے حوالے سے سوال ہے کہ کووڈ کے مطالقے سوال ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان میں کووڈ کتنی صورتحال خراب ہے زیادہ کووڈ میں انڈیا شامل ہے تو اس کے حوالے سے کیا پاکستان کو انڈیا کی مدد کرنی چاہیے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک اللہ کا شکر بولنے کے لئے تو آئے میں پوچھوں کہ آسین صاحب نے جلدی میں کیوں لگ رہے ہو نہیں بلکل جلدی میں نہیں ہوں اچھا ڈر کیوں رہا ہوں بلکل ایسا مطلب میں نے سیکنڈ ڈائم دیا تھوڑا سسلیت مطلب کنفیوز ہو رہے ہیں گھبرا رہے ہیں سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں بلکل ایسا ہے خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں بلکل کرنی چاہیے بلے وہ ہماری مدد نہ کرسکے مگر ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے انسانیت کے ناتے انسانیت کے ناتے بلکل ایسا ہی ہے اگر یہ حالات ہمارے پر پڑے تو ہمارے کوئی مدد نہیں کرے گا بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے یہ بولا کہ ہمارے اوپر پڑے تو اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسی صورتحالاتی تو کیا انڈیا ہماری مدد کرے گا السلام علیکم السلام بس کیا نام ہے آپ کا منیبہ کیا کرتے ہیں منیبہ ہاؤس وائب ہاؤس وائب میں اچھا روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کا جیسے رمضان کا لاسٹ ہے یہ روزے سا رہے ہیں الحمدللہ اب دل بھی نہیں کر رہا ہوگا دل کر رہے ہیں رمضان جائے یا دل کر رہے ہیں رکھ جائے تھک جاتے ہیں اس لئے دل کر رہے ہیں بس چلے جائے چلے جائے رمضان تو اتنا خاص عبادت کا موقع ہے اللہ پاکستان لیکن ظاہر ہے آپ اس روٹین سے بھی تو تھک جاتے ہیں ہاؤس وائب کے لئے تو مشکل ہے مطلب آپ یہ کہنے جائے محمد السینسر کیا کرتے ہیں میں آج کل تقریباً جوب ہوئی جوب نہیں ہے میرے پاس جوب نہیں ہے کیوں جوب نہیں ہے ایج فیکٹر کہلے یا کچھ اور کہلے اچھا اس وجہ سے جوب نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ رمضان جیسے اینڈ ہوگا ہے رمضان کا تو روزے آپ کے کیسے جانے سارے ہیں الحمدللہ پورا تو روزے سارے گئے ماشاءاللہ اچھا میں آپ سے اسی کے ساتھ ایک اور سوال کرتی ہوں کہ جو آج کا ہمارا سوال ہے وہ عمام کی رائے جاننے کے لئے کہ جیسے پاکستان اور بنیان کوڈ کی اتنی خرابت زیادہ انڈیا اس کا شکار ہے تو اس کے حوالے سے تکیأ پاکستان employed zaose انڈیا کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں اسی کے ساتھ آپ عمام کی رائے جاننے کے لئے سوال لے کے آئی ہوں کہ انڈیا پاکستان میں کٹیتنی صورتحال ہے انڈیا اس کا زیادہ شکار ہے تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں ب 74 کیا پاکستان کو انڈیا کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے ہمارا جو بازاب ہے وہ بھی ہمیں انسانیت کی باتاتا ہے انسانیت کے بارے ہمیں بتاتا ہے تو ہم لوگ کو ویسے بھی ہمیں ان کی ضرور مدد کیا کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے پڑوسیوں کی حقوق بھی ویسے زیادہ ہیں پڑوسیوں کی حقوق زیادہ ہیں جیسے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل ایسے ہی ہے مطلب ہمیں انسانیت کی ناتل اس کی مدد کرنی چاہیے اس سے میں ایک سوال کرتی ہوں عوام کی رائے جاننے کے لیے ہم یہ سوال کریں آپ سے بھی آپ کی رائے جانتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے انڈیا اور پاکستان میں کوویڈ کی صورتحال کتنی خراب ہے آپ کے سامنے لوگ ڈاؤن لگ رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس لئے آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ انڈیا میں زیادہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ کوویڈ کی تعداد ہے تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیگے کہ پاکستان کو انڈیا کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ڈنی چاہیے کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے کوئی مدد کرنی چاہیے ڈی چاہیے ضروری نہیں کہ اگر کوئی دنی مسلمان کی ہی مدد کی جائے آپ کوئی بھی مشکل میں ہیں چاہے وہ mitä کہتے ہیں کوئی اور کنٹریوں انڈیا مانا کہ انہوں نے ہمیں ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن پھر بھی مدد کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے بہت کیا کہ اگر ہم مدد نہیں کرتے تو ہمیں اور انہوں نے کیا فرق رہ جائے گا انسانیت کے ناتر اور بھلے بھلے وہ مسلمان مسلمان ناؤ آپ لوگ بھی سن رہے لیکن ہمیں مدد کرنی چاہیے اچھا اسی کے ساتھ ایک اور پوشتیوں ہم سے کہ جیسے ابھی اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے زیادہ ہو جاتی تو کیا انڈیا ہماری مدد کرے گا ایسے بلکل کرنی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ انسانیت کے ناتر تو بلکل کرنی چاہیے اثر وائز وہ جو لوگ نہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے وہ ان کی اپنی رائے لیکن میری رائے ہے کہ انسانیت کے ناتر جیسے کہ مطلب آپ کی رائے یہ کہ ہونی چاہیے تو آپ کی رائے یہ کہ کوئی کرے یا نہ کر انسانیت کی ناتر کر دینا چاہیے میں اگر میرے کو اگر موقع ملتا ہے تو میں تو ضرور کروں گا تو مطلب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کھڑے ہیں شانہ بشا چاہیے میں ایک ایسے دعاوں سے ہی کروں بلکل بلکل یہ تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد کرنے کے لیے رازی اچھا اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے پوشتی ہوں کہ اگر پاکستان میں ایسی مصیبت آجاتی اللہ نہ کرے تو کیا انڈیا ہمارا ساتھ دے گا ایسے وہ تو بلکل نہیں کرے گا وہ تو ہم سے پیچھے ہٹ جائے گا مگر شاید ہم مدد کریں گے تو شاید وہ ہماری طرف دیکھ لیں ابھی تک تو وہ کشمیریوں کے وجہ سے بھی وہ ہے انسانیتیں مر رہے ہیں کچھ انڈیا والے کچھ خبر تو ہی لے رہے ہیں کیسے روڑوں پر مر رہے کر رہے ہیں مگر ہم مسلمان ہیں ہم پھر بھی ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے وہ ہم کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا تو بلکل آپ کا جواب بہت اچھا ہے کہ یعنی آپ کی رہے یہ کہ اگر پاکستان میں ایسی مصیبت آتی تو انڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے گا بلکل نہیں دے گا کوئی اس میں سے دس میں سے ایک نکل جائے تو وہ جو ہمارا ساتھ دے جائے بلکل ایسے دس میں سے ایک اٹھے گا کیونکہ حکومت خراب ہے نا باقی عوام جو وہ تو ہماری جیسی ہے نا عوام تو ہماری جیسے حکومت خراب نہیں حکومت اچھی ہے وہ حکومت کے نیچے جو لوگ ہے وہ خراب ہے وہ خراب ہے وہاں کی حکومت انڈیا کی حکومت تو وہ اپنی حساب سے مگر ان کے جو حکومت یا وزیراعظم وہاں کا اچھا نہیں ہوگا پرائم مینیسٹر جیسے ہمارے پرائم مینیسٹر عمران خان نے کتنی ہیلپ کی ہے انڈیا کے لئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور وہ ابھی تک ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی انڈیا میں اتی حالات آئے ہیں تو عمران خان ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے اور ان کے لئے مدد کے لئے اور کسی سے اپیل بھی کر رہے ہیں بالکل ہے سہی ہے اچھا تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتی ہوں کہ جیسے ابھی انڈیا میں زیادہ کوویڈ کی صورتحال ہے بہت حراب ہے تو اگر پاکستان میلنا نہ کرے اسی صورتحال آدھی کیا انڈیا ہماری مدد کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ کرے گا بہت مشکل ہے کہ کرے نہیں دیکھیں کیا پتا کر بھی لے کیا پتا نہیں بھی شیور نہیں کہہ سکتی کہ ہاں کرے گئی لیکن ہم پاکستانی ایسے ہیں جو مدد کرنے کے تیار رہتے ہیں تو ہم تو کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے کر رہے ہیں لیکن مشکل ہے انڈیا کا کہ انڈیا کرے مطلب جس انسان سے جتنا ہو سکے گا وہ کرے گا انڈیا کے لئے جی مدد کے ساتھ پیار بھی ہے جی ایسا ہی ہے کیونکہ اچھا میں سوال کی طرف آتی ہوں کہ جیسے انڈیا پاکستان کی مدد نہیں کرے گا تو اس کے حوالے سے کہ اگر 10% لوگ ہیں تو 5% ہماری مدد کریں گے کیونکہ انڈیا میں کتنے پاکستانی عمام رہتی ہیں ہاں پاکستانی عمام رہتی ہیں کوشش کریں گے کرنا چاہیں گے لیکن اتنا نہیں کریں گے جتنا آپ پاکستانی کریں گے اتنا نہیں کریں اچھا اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے اگر یہ کوویڈ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو کیا یہ جو ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے انڈیا کے ساتھ تو ہمیں بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے ہمیں دوستی کر لینی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دیکھیں ہمیں کسی کی مدد کرتے ہوئے یہ ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں ان کی مدد اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں گے ہمیں پر اپنا کام کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے لیکن کیا آپ کی طرح اور لوگ سوچتے ہوں گے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے باقی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے بارے میں جب ہماری مسلمان ہونی کے ایسی ایسے تو ایسی ہی ہم لوگ لوگوں کی مدد کرنے چاہیے مطلب ہمیں کرنی چاہیے اور آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ انڈیا ہماری مدد کرے گا پاکستانیوں کی مدد کرے گا تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کرے گا یا نہیں کرے گا ایس پر جس طرح کی اس وقت کی سیشوشن ہے مجھے نہیں لگتا وہاں کے عوام مسلم عوام تو پھر بھی ساتھ دے رکھے دے کیونکہ بلکل انڈیا میں کتنے فیسن مسلمان رہتے ہیں میں خال سے 60% ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا مدد کرے گا یا نہیں کرے گا انڈیا کی اینڈیا کی اینڈیا تو کرے گی انڈیا گورنمنٹ میں خال سے گورنمنٹ نہیں کرے گی اس لنہ وہ وہاں پر کشمی پر ظلم ہو رہا ہے اس کے پیشے نظر میں نہیں سکتے نہیں ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں سکتی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بس یہ ہے کہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا ہمارا دوست بنے گا مشکل ہے بس یہ ہے کہ جہاں انہیں ہماری ضرورت ہو اگر ہم ان کی مدد کر سکتے تو ہم ان کی مدد کرنی چاہیے اور دوستی کے لیے بہت مشکل ہے بلکل ایسے یہ مطلب کہ دوستی کا تو نہیں اتنا پکا پتا لیکن جہاں انڈیا کو ہماری ضرورت پڑے گی وہاں ہم کھڑے ہیں جی دیکھیں جس تو میں کنفرم بات تو کوئی بھی نہیں سکتا ہے لیکن دیکھیں ہم کسی کی مدد کریں گے ضرور ہمارے بھی کوئی مدد کریں گا ہمیں ضرور کسی کی مدد کرنی چاہیے بلکل بلکل ایسے یہ تو بہت اچھا ہے کیوں نہیں کیا پتا کوئی کر دے کیا پتا کوئی نہیں کر دے ٹین میں سے فائی پرسنٹ کر سکتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے تو اچھا آپ یہ بتاؤ کہ جیسے اس طرح کے حالات چلنے ہو سکتا ہے کوویٹ کے بعد انڈیا پاکستان کی دوستی ہو جائے یہ دونوں دوستی کی طرف ہاتھ بڑھیں گے تو کیا انہیں دوستی کر لینی چاہیے نہیں بلکل کرنی چاہیے دیکھیں لڑائی کیا بھائی لڑکا مہنشا بات کرنے سے پرابلم سولف رہتی ہیں اور لڑائی سے کوئی پرابلم آج تک سولف نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے کافی زمردار ہیں بلکل آپ کو ایسا لگ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو بلکل کر لینی چاہیے یہ ضرور کر دیں چاہیے کیونکہ انسیانیت تو سب میں بلکل ٹھیک ہے آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہوگا تو اچھا آپ یہ بتائیں جیسے یہ ہلاس سیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا پاکستان کی دوستی ہو جانی چاہیے نہیں بلکل ٹھیک ہے وہاں کے لوگ بھی یہ ہی چاہتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی یہاں کے لوگ یہ ہی چاہتے ہیں وہاں کے بھی اور یہاں کے دونوں ہی چاہیں گے کہ ہم جس طرح پہلے آتے جاتے تھے میرے اپنے کافی رشتدار ہیں وہاں پہ ہم ان سے نہیں ملسے اچھا آپ کے رشتدار ہیں تو کس جگہ سے ہیں بومبائی بومبائی سے آپ گئیں کبھی یا انڈیا اچھا ہے انڈیا پاکستان سیم سیم ہے میرے بھی کہیں سے سناتا ہے کہ انڈیا پاکستان سیم مطلب دوستی کے حوالے سے آپ یہ کہنے چاہیں کہ ان کی دوستی ہو جانی چاہیں ہاتھ ملا لینے چاہیں بلکل ملا لینے چاہیں جی تو ناظرین ہم نے یہاں ہوئے لوگوں سے کوویڈ کے حوالے سے سوال کیا کیونکہ انڈیا میں کوویڈ کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے جن میں سے سب نے ہی کہا کہ ہمیں انڈیا کی مدد کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہماری دعا انڈیا کے ساتھ ہے اللہ پاک کرے کہ انڈیا میں کوویڈ کی تعداد ختم ہوجے بلکہ سب جگہ سے ہی کوویڈ چلے جائے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی